میری بات آپ نے سن لی میری سطح بہت بلاندار میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے ایمانداری سے پڑھا اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگا لے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے ارم کیا میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوں ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ بکھا سکتے باقی صحابہ کو برا کرتنے جو انہیں پزا چلا کہہ رہی ہیں جنہیں پزا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرائے وہ کیوں نہ برا کر اب یہ صحیح ہے یہ غلط رہتے رہے ہیں آپ کتابوں میں لکھا آپ کہیں گے اس کی سنہ ضعیف ہے وہ کہتے ہیں کہیں ہم اعتبار کتابوں میں رابیوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا صاحب کو اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو قائد کرم نہیں دیا آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں نکالو وہ کہتے ہیں اپنی بخاری چھے دگا لکھا اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بات مرانہ ہو کس نے افکر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے ہمیں نہیں حضور کی تحریر تحریر کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وسیعت نہیں لکھ رہے ہیں جی اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں بس جو بات آپ کو سمجھا دیں ہر شخص بیچارہ فنسا ہوا وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گئے یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہیں رسول اللہ کے دیوانے ہیں اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ترم کیا بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری وہ کیوں نہ براکا ہے ابو بکر عمر کو جن کو پزاچرا نہیں وہ سوچھا سرو کر پھر وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں لکھنے والے وہ بھی لے گئے وہ علماء ان کو ممبروں پر سمجھتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگے لے کر گیا تھا جسے نے دروازہ گرایا اور فاطمہ رضیان کے پیٹ پر گرا اور ان کا بچہ گر گیا وہ صدمے سے مری یہ کتابوں میں درد ہے حضرت عمر نے یہ کام کیا اس عمر کو کہتے ہیں کہ نیک اب جو یہ سنیں گا جلد پر آسر آکے گالیاں نہیں لے گئے اور کیا کریں آپ کے علماء کریں گے یا یہ جھوٹی کانیاں وہ بھی سنیں بات کریں گے جھوٹی موقع پر نہ وہ تھے لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھنے والوں نے ان کے عدل بھی لکھ دی بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھ کے رہے مگر یہ صبر کر جائیں بلکل ایک دیسے رجل کو گھرے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانے ہم نے جو سنا اس کو مانے رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں آو بھائی بند ہیں مل کر رہے ہیں وہ بندیں اچھے تھے یہ برے چلالہ فیصلہ کرے گا اس پر آ جائیں ان سے اللہ نا یہود نصارہ کچھ لے جائیں گے اور اگر آپ نے یہ بیسیں چھڑی رکھی کوئی عالم مناظرے سے انہیں ختم نہیں کر سکتا آپ آج سن لیں میرا یہ ریکارڈ پسا دے دیو بندی یہ بڑے لیو شیعہ میدان میں آئے مجھے دے جائیں انٹرنیٹ پر یہ سارے گروہ بیٹھ لیں میں اکیلائی ہوں گا منواد ہوں گا کہ سارے اپنی اپنی ذات پر سچی یہ کتابیں نکال لو اب جس جیہ نے یہ سنا کہ عمر نے یہ ظلم کیا وہ کیسے نیک کہے گا کرو بہت ان ساتھ اور جو کہتا وہ اچنا نیک تھا وہ برا کیسے کہے گا مگر کتابوں کا کون فیصلہ کرے گا ان میں سے کون موت پر رہنگی نہیں ہم کہیں گے ہماری موت پر رہنگی ہماری موت پر رہنگی ہیں سب کے حال تحجد گزار ولی روزے رکھنے والے بیچاروں نے جو سنا اس پر رکھے خدا کے لئے اس بات کو سمجھنے کوش کریں جو سنا ہے لوگوں نے اس پر تھنسے ہو کوئی بیدینی مرنا چاہتا نہ کوئی برا باقی جو پیٹ کی خاطر لڑا رہے ہیں زاکر وغیرہ اور ہمارے مرلان یہ جو بیچارے ان کا دندہ ہے ان کی باجنی عالم اگر کوئی ہے وہ احسان ہے میں اس سے بات کروں گا کیا ہو نکالو اپنی کتاب یہ ہدایہ سے بڑی کوئی کتاب آپ کی ہے کیوں اس میں لکھا ہے کہ شنیوں کے ساتھ رشتہ داری جائے دے کیوں ان کے لکھا ہے کیوں ان کے پیچھے نماز جائے دے یہ شامی نکال نے آپ صاف لکھا کہ جو مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ دیوبندی یہ تقی عثمانی کے والد سے اندازر مفتی یہ نکال اس میں جب لوگوں نے پوچھا شنیوں سے رشتہ داری انہیں نے کہا جو گاڑییں ملتے ہیں حضرت عبقر عمر کو ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا اور لکھا کہ جو خلاصات اور فقہا میں لکھا کہ کافر ہیں قول مخالف اللہ علیہ دماغ یہ خود مفتی محمد شفیر صاحب نے کہ یہ بالکل ردی کا علیہ گالیاں دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ایک بے ہوگی کہہ سکتے ہیں کافر کیسے ہوگا کافر ہوگا کوئی کمبخت جب یہ کہہ دے گا کہ اب میں محمد الرسول اللہ کو نبی نہیں مانتا یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آیا تھا نہ ابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا نہری کا آیا تھا یہ بعد میں آیا ہے حضور کا کلمہ پڑھا تھا جس کمبخت نے اس میں شاکدار کر دیا کہ آپ مجھے یقین نہیں تھا میں نہیں آپ کو نبی مانتا کافر ہوگا صرف وہ حرامی ہوگا باقی کافر نہیں ہوگا جتنا چائے مناظرہ کریں کافر کس سے ہوگا وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا نبی رسول اللہ یا علی نبی ابو بکر نبی یہ نبی نہیں ہے نبی کے امکی حضور کو ماننا دین ہے آپ کو ماننے سے نہ ہٹ جائے بس اس کو قابل رکھے پھر کوئی بات نہیں جو سنی ہے بات سنتے رہو آپ خود ہی صحابہ راکھوں کے رہو گے رسول اللہ کو نہ چھوڑ جانا ماذا اللہ اس سے نہ قدم پسلنا ہے